موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے سیاست کی پوری ٹیم کی جانب سے سیاست کی خبروں کے ناظرین کو عید کی پور خلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب ہی کو عید مبارک موسیقی مزیراعظم نیندر مدی نے پیر کو عید الفطر کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے تمام لوگوں کے لئے صحت و تنظرستی اور خوشحالی کی دعا کی مزیراعظم نیندر مدی نے ٹویٹ کر کے کہا عید الفطر کی مبارک بات یہ خاص موقع معاشرے میں ہم دردی بھائی چارے اور ہم آہنگی کے جذبے کو آگے بڑھانے تمام لوگ صحت مند اور خوشحال رہیں پورے ملک میں آج سے گھرے لو پروازیں شروع ہو گئی ہے ایسے میں پچھلے دو مہینے سے فسے کئی لوگ اب اپنے ریاستوں کو واپس جا رہے ہیں اس کے علاوہ آج عید ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اپنے اپنوں سے ملنے بھی جا رہے ہیں حالانکہ کئی لوگوں کو ائرپورٹ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے ایسے میں کئی یاتریوں کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کچھ یاتری اتنے دنوں کے بعد باہر نکلے ہیں تو انہیں فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے سیفٹی کو لے کر ڈر ستا رہا ہے حالانکہ کئی لوگ اس بات سے بھی خوش ہیں کہ وہ اتنے دنوں بعد اپنے ریاستوں کو لوٹ پا رہے ہیں ہندوستان میں گریشتہ تین دن میں عالمی وبا کرونا ویرس کے انفیکشن کے تقریباً بیس ہزار قصص سامنے آنے سے متاثرین کی کلتادات ایک لاکھ ارتیس ہزار پار کر چکی ہے اگرچہ راحت کی بات یہ ہے کہ ملک میں اس دوران دو ہزار چھ سو آٹھ لوگوں کے انفیکشن سے نجات پانے سے چوپن ہزار سے زیادہ لوگ صحت مند ہو گئے ہیں صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مضابع گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے اب تک کے سب سے زیادہ خریب سات ہزار قصص سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین کی کلتادات ایک لاکر تیس ہزار پار کر گئی ہے اور ہندوستان دنیا بھر میں کورونا پوزیٹیو کیسز کی دور میں دسویں مقام پر پہنچ گیا ہے لاکڈاؤن کے بیچ ملک بھر میں آج اید الفطر منائی جاری ہے صدر جمریہ رامنات کوئین نے اید الفطر کے موقع پر عوام کو مبارک بات دی اور ملک کو درپیش کورونا وائرس کے چیلنج کے پیش نظر سماجی فاطلے کے خواہیت کے علاوہ دیگر تمام احتیاطی اقدامات کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اس وبا سے محفوظ رہ سکیں مہاراستہ کورونا وائرس کی سب سے زیادہ مار جھیل رہا ہے پوری ریاست میں پچاس ہزار سے زیادہ معاملات سامنے آ چکے ہیں اس درمیان مہاراستہ کے ایک اور کابینی وزیر کا ٹیسٹ کورونا پوزیٹیو آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈروں میں آتے ہیں وہ پانچ دن پہلے ممبئی سے ناندر آئے تھے الہال انہیں علاج کے لیے ناندر میں واقع ایک اسپتال میں برتی کرایا گیا ہے مرکزی وزیر صحت حرش وردن نے کہا کہ دہلی کے نظام الدین مرکز اجتماع کے بعد کورونا وائرس کیسس میں اچانک اضافے سے ہندوستان نے ایک بڑا تھکا محسوس کیا جبکہ اصلیت میں تو ہندوستان نے نمستر ٹرم کے بعد سے ہی کورونا وائرس میں اضافہ دیکھا تھا لیکن کورونا وائرس کے اضافے کے باوجود لاکڈان نہ کیا گیا اور نمستر ٹرم میں لاکھوں لوگوں کو مدوق کیا گیا لیکن اب مرکزی حکومت کی جانب سے اس واقع کو فرقہ واریت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حرش وردن نے کہا کہ یہ واقعہ تمام فرقوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ملک کوئی اجتماعی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر ڈسپلین کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے حرش وردن نے یہ بھی کہا کہ اس اجتماع کے بارے میں اب اظہار خیال کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کے اجتماعی کے شروع کا نے کن افراد سے رب خائم کیا تھا اس کا سختی سے پتا چلایا گیا ہندوستانی محکومہ موسمیات نے کہا کہ رائستان، دیلی، اتر پردیش، مدیہ پردیش اور تیلنگانہ کے حصوں میں آئندہ چند دن میں شدید گرمی کی لہر آئے گی ہندوستانی محکومہ موسمیات کے سائنس دان ڈاکٹر ایم کمان نے کہا کہ پنجاب، ہریانہ، جنوبی اتر پردیش، مدیہ پردیش، رائستان، تیلنگانہ اور سالیہ آندہ پردیش میں درجہ حرارت بڑھتا رہے گا آئندہ چند دن میں ان علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کا امکان ہے کانگریس نے کہا کہ گجرات حکومت کرونا بہران سے نمٹنے میں نااہل ثابت ہو رہی ہے ریاست میں کوئیڈ ونیس کے کیسس میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے حکومت کی اب تک کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے گجرات میں نگذہ شہرت کا نظام انتہائی ناقص ہے تمام سسٹم بیمار نظر آ رہا ہے کانگریس ترجمان عبیشیک سنگوی نے یہ بات بتائی انہوں نے گجرات ہائی گوٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں گجرات حکومت کی سردنش کی گئی شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے کے حوالے سے اتجاج کے دوران دہلی میں بھڑکے مسلم مقالف فسادات کے دوران پچاس سے زیادہ افراد کے جان گوان دینے کے تین مہینے بعد دہلی پولیس کی سی اے مقالف مظاہرے میں شریک ہوئے افراد کو گرفتار کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے دہلی پولیس نے ہفتے کے روز دو طالبات کو گرفتار کر لیا طالبات کا تعلق جنیو یعنی جوانلال نہری یونیورسٹی سے ہے اور انہوں نے فروری کے مہینے میں جعفر آباد میں دیئے گئے سی اے مقالف دھنے میں شرکت کی تھی اور طلب ہے کہ شمال مشرقی دہلی میں سی اے مقالف اتجاج کی مقالفت میں بی جے پی کے لیڈر کپیل مشتہ نے تیویس فروری کو سی اے کی حمایت میں رائلی نکالی تھی اور اس کے اگلے دن ہی قومی راجدانی فساد کی آگ میں جھلز گئی تھی اتو پردیش کے وزیراعلا یوگی عدید تینات نے سبھی مسلم بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو انفیکشن سے بچاتے ہوئے گھر پر ہی عید منائیں وزیراعلا نے کہا کہ آج عید ہے اس کے پیش نظر پولیس اور انتظامیاں بہتر طریقے سے گست کریں کورونا انفیکشن کی وجہ سے عید پر کوئی تقریب منقید نہ کی جائے مسلم بھائی خود کو اس انفیکشن سے بچاتے ہوئے گھر پر ہی عید منائیں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی کوششوں سے اب تک دیویس لاکھ کارکنوں یعنی مجدوروں کو ریاست واپس لیا گیا ہے ریاستی حکومت ان سبھی کی حفاظت اور احترام کے ساتھ واپسی کے لیے پابند احد ہے دنیا بھر کے مسلمانوں نے اتوار کے دین عید الفطر منائی لاکھوں کوروڑوں کو اپنے گھروں میں بند رہنا پڑا کورونا کی وبا کا خطرہ پھر بڑھ گیا ہے عید کی تین دین کی تاتلات میں مسلمان عام طور پر سفر کرتے ہیں دعوتوں کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن اس بار دنیا بھر کے مسلمانوں کو نماز عید گھر پر ادا کرنی پڑی اور ویڈیو کالز کے ذریعے ملاقاتیں کرنی پڑی باز ممالک بشمل ترکی عراق اور اردن نے عید پر چوبیس گھنٹوں کا کر کے نافذ کیا باز ریایتیں دی گئی لیں سعودی عرب میں جہاں مکہ مکرمہ اور مدین منورہ کے مقدش شہر واقع ہیں چوبیس گھنٹوں کا لوگ ڈان جاری ہے ملکت میں رہنے والوں کو صرف غزہ اور دوائیں خریدنے کے لئے گھر سے باہر نکلنے کے اجازت دی گئی سعودی فرمان آما خادم حرب شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عید الفطر کے موقع پر ملک کے شہریوں اور مقیم غیر ملکی تاریخین وطن کے جانب سے کرونا کی وبا کے پیشن نظر سماجی دوری اختیار کرنے اور صحت کے حوالے سے وضع کردہ طریقے پر عمل دارامت کا خیر مقدم کیا ہے ریپورٹ کے مطابق خادم حرب شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے عید سے متعلق خصوصی پیغام میں سعودی قوم اور پورے عالم اسلام کو عید کی مبارک بات پیش کی گئی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت کے شہریوں اور تاریخین وطن کی طرف سے کرونا کی وبا کی روکتام کے لئے اختیار کردہ احتیاطی تدابیر اور وزارت صحت کے وضع کردہ دابطہ اخلاق پر عمل دارامت پر شہریوں کا خصوصی شکریہ آدھا کیا عید الفطر کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکہ سمیت دنیا پر کے مسلمانوں کو مبارک بات دی ہے سیادہ ذر ملکوں میں عید اتوار کے روز منائی گئی عید کے خصوصی پیغام میں پومپیو نے کہا کہ گشتہ ایک ماہ کے دوران امریکہ اور بیرونی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں نے ماہ رمضان میں اپنے عقیدے کے مطابق عبادتیں کی ایسے میں جب کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے بخول ان کے مسلمانوں نے روحانی اقدار کو جلا بخشنے کے لئے شکر گزاری رحمدلی اور فراغدلی کی تعلیمات کو جاگر کی اور دینی اقایت پر عمل پیرا ہوئے حیدرباد کی تمام عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں نماز عید نہیں ہوئی اور کسی بھی عیدگاہ یا جامعہ مجد میں کوئی استعمال نہیں ہوا اور ایسا ہی شہر حیدرباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کیونکہ اب تک کبھی عیدین کے موقع پر نماز کی ادائیگی یا استعمال پر کوئی روک نہیں لگئی گئی تھی اور نہ ہی عیدین کے موقع پر مسلمانوں کو استعمال سے روکا گیا تھا لیکن اس مرتبہ عید الفطر منفرد انداز سے خصوصی منائی جاری ہے کیونکہ نئے طرز معاشرت کی یہ پہلی عید ہے اور اس میں سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کے علاوہ ایک دوسرے ملاقات کے دوران بغلگیر ہونے سے احتیاط کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر عید الفطر کی نماز ادا کرنے یا عید الفطر کے اجتماع کی اجازت حاصل نہیں تھی اور اس سلسلے میں علماء اکرام نے واضح احکام جاری کر دیئے تھے لگانا کے وزرالہ خیش اندر شکرانوں نے ریاست کی عوام کو عید الفطر کے موقع پر مبارک بات پیش کی چیف نشتر نے امید ظاہر کی کہ مقدس ماہ رمضان ریاستی عوام کے لیے خوشیوں کی نویت ثابت ہوگا چیف نشتر نے اس موقع پر لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھروں میں رہتے ہوئے اس تہوار کو منائے چیف نشتر نے مزید کہا کہ رمضان فرقوارانہ ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کا مظہر ہے اور یہ کہ رمضان ریاست تلنگانہ کی عظیم گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ دار بھی ہے تلنگانہ کے وزرالہ داخلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ کی عوام کو عد الفطر کی مبارک بات پیش کی انہوں نے اپنے پیام مبارک بات میں عوام سے اپیل کی کہ وہ لاؤگ ڈاؤن کے اصولوں کی سختی سے فابندی کریں گھروں میں نماز ادا کرتے ہوئے ساری دنیا اور بنینوں اور انسانیت کے لیے امن و امان و اتحاد و صحت و سلامتی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں وزرالہ داخلہ نے عامت المسلمین سے اپیل کی کہ وہ چیف نشتر کیش اندر شگراؤ کی صحت اور درازی عمر کے ساتھ طویل عرصے تک ریاست کی خدمت و رہنمائی کے لیے دعائیں کریں تلنگانہ میں کوئیڈ و انیس کیسز کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو چوپن تک جا پہنچی ہے اتوار کو اکتالیس نئے پوزیٹیو کیسز کی شناکس ہوئی اس مباسے متاثر چار افراد آج فوت بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمباد کی مجموعی تعداد تیرپن تک پہنچ گئی میڈیا بولیڈن کے مطابق اکتالیس نئے کیسز میں تیویس کا تعلق جی ایچ ایم سی حدود سے ہے ایک کا تعلق رنگا ریڈیز دلے سے ہے جبکہ گیارہ محاجر مجدور ہے اور چھے افراد بیرون مخامات سے واپس پہنچے ہیں کرونا ویرس سے صحتیاب چوبیس مریض اتوار کو دعا خانوں سے ڈشچارج کر دیے گئے ہیں عالم اسلام تاریخ میں پہلی مرتبہ عید الفطر کے موقع پر اس طرح کے حالات کا شکار ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کے لئے بغلگیر نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود عید کی خوشیاں منانی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر مبارک بات اور خوشیاں منانے کی تاقید کیے جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے عید الفطر کے موقع پر آمد المسلمین کو پرخلوس مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس عید کے موقع پر نماز عید بھی ادا نہیں کی جاری ہے جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور امت مسلمہ کے لئے علمیہ ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی نارضگی سے بچنے اور اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے رب کائنات کو راضی کروانے کی کوشش کی جانی چاہیے جناب زاہد علی خان نے کہا کہ لوگ ڈان کے دوران ہوئی اس عید کے دوران اپنے پردوسیوں کی خوشیوں کا خصوصی خیال رکھا جائے اور انہیں بھی اپنے خوشیوں میں شامل کیا جائے تاکہ کوئی بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں ایڈیٹر سیاست نے اپنے پیام عید میں کہا کہ ہمیں ان حالات میں ماہ رمضان کو مضبط انداز میں خبول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں شکر وجہ لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ماہ رمضان البارک کی نعمتوں برکرتوں اور عبادتوں کے لئے ہمیں وہ ذریع موقع عنایت کیا ہے جس میں ہمیں عبادتوں کے لئے کافی وقت محصر آیا ہے جناب ضاہد علی خان نے کہا کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ ان حالات میں لاکھوں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن مشکل کے اس دور میں بھی شہر حضراباد کے کئی حضرات نے جو مثال خائم کی ہے وہ خابل خضر ہے انہوں نے عید الفطر کے دوران سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عید کے موقع پر بزرگوں کی دعائیں لے اور ضرورت مندوں کی مدد کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی خوشش کریں سعودہ پردش کو انگریز سے لنگانہ ان اتم کمار ریڈی نے عثمانی انیورسٹی آرازی پر غیر مجاز خبزوں پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی آلہ سطحی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا اور عثمانی انیورسٹی کے آرازی پر غیر خانونی خبزہ واقعے میں ملوی سفرات کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اتم کمار ریڈی ایم پی نلگنڈے نے سی ایل پی قائد ملو بھٹی وکرامارکہ پارٹی قائدین ہنمن تراؤ پونم ربگکر سی ایچ ومشی ریڈی سمپت کمار اور دیگر کے ساتھ ڈیڈی کالونی کا دورہ کیا اور یونیورسٹی آرازی پر خبزے کے واقعے پر یونیورسٹی وہ طلبہ اور اساتذہ سے تبادلہ خیال کیا ریاست تلنگانہ گرمی کی لپیٹ میں ہے شہر ہیدر آباد میں انتہائی گرم دن گزر رہے ہیں آج آزم ترین درجہ ارارت 44.5 ڈگری سلسل درست کیا گیا شہر میں شدید گرمی سے عوام بالخصوص بچے اور ضعیف افراد پریشان ہیں صبح سے ہی تیز اور جھلسہ دینے والی گرمی سے عوام پریشان رہ رہے ہیں زلہ جکتیال تلنگانہ کا گرم مخام رہا جہاں آزم ترین درجہ ارارت 47.2 ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا ہے محکومہ مصمیات کے مطابق ریاست میں آج 26 میں کو بھی گرمی کی لہر برخرار رہے گی ڈیریکٹر محکومہ مصمیات کے ناغہ رتنا نے بتایا کہ ملک کے شمال مغربی سمت سے تلنگانہ کی سمت گرم ہوایں چلنے سے آزم ترین درجہ ارارت میں اضافہ ہو رہا ہے